مرحبا ہم گردوارا جنم اسطان مرحبا ہم گردوارا جنمید ان لوگوں کو اپنی آئیڈیا نہیں ہوتا یہاں پر کیا کیا یہ ساری ان کی بیلڈنگ ہے رہائشیں ہیں ان کی ان کی یہ جو سے کھاتے ہیں نا باہر سے یہ مثلا اس کے اندر بلوک ہو گئے یہ کن کا باہر لے گا مثلا یہ بنائیا کینیڈا والوں میں سارا بلوک ان کینیڈا سے جو آئیں گے وہ اس کے اندر دیں گے وہ انگلینڈ بانوں نے بنایا ہے اس آتیاں سیدھی اندر چلے جاتے ہیں اب آسکانی ختم ہوگی اصل میں جو آگا ہے آپ میرے ویورز کو بتائیں اس کے بارے میں اچھا اچھا یہ ہم جا رہے ہیں لنگر خانے والی سائٹ پر یہ جو بابا گرو نان کی بہن تھی بابا گرو نان کی ان کے لئے تھا کہ انہوں نے لنگر خانہ سٹارٹ کیا تھا آج سے جب سے پندر پانچ چھ سو سال پہلے تو یہ سارے ان کا ہی اس وجہ سے یہ لنگر خانہ ان کے نام سے ہی سٹارٹ آئی اور اب تک سٹارٹ ہی رہتا ہے روز ہی یہاں پہ تقریباً کوئی دوہزار پچیس سو بندہ خانہ کھاتا ہے یہاں سے ہر روز ہر روز یہ لنگر خانہ ہے یہ لنگر خانہ ہے اچھا یہ یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے یہ ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے پتر صاحب ایسا ہے سمجھیں گیا آج یہ بابا بھرو نان ہے یہ ان کے آگے جہاں یہ وہ نہیں ہے ایک اونکار فرمان ہے اثر میں یہ جو پنجابی میں لکھا ہوئے سارا سربت و پاک امرت و لہا ٹھیک ہے وہاں بھی انگلیش میں لکھا ہوئے وہ انگلیش والاں دیکھو وہ زیادہ بیٹھا ہے میں دیکھو نہ ہوں اے کرت کرنا محنت کرنا محنت کرنے کو کہتے ہیں محنت پنجابی میں میں گروہ مکھی ہے اس کے اندر کرت کرنا میں کہتے ہیں محنت کر رہی ہوں محنت و مشاکت کر کے رزق حلال کمانا ٹھیک ہو گیا تسلیم و رضا یعنی رضا الہی پر ہر حلال میں ہر حال میں آپ راضی رہ سکتے ہیں ہر حلال میں 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 یہ ان کا مین کیا اسے کہتے ہیں کونہ ہر حلال میں ہر حلال میں بچوں کو اپنے لٹکاتے ہیں توکری میں اس کے اندر لٹکاتے ہیں اپنے لٹکاتے ہیں بچے پسو پھنچ اس سے یہ پاک ہو گیا آپ نے کہاں کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کامرا نہیں چھلانا ٹھیک اگر چلانا جو ہونے ذرا بچ کے سنے یہ جن میں ڈال کرتے ہیں یہ پڑھتے ہیں کیا اسے کہتے ہیں وہ کرتاس کرتے ہیں کرتاس کرنا یعنی کہ عبادت کرنا کہتے ہیں کولی کیا اس کے دو ہے گروہ یہ وہ پڑھتے ہیں یہاں پر پڑھا ہوں یہ کہاں یہ وہ کیا اس کہتے ہیں وہ ہے نا کیا اس کہتے ہیں یہاں پہ ماathہ ٹیکٹتے ہیں یہ یہاں پہ ماathہ ٹیکٹنے لگ ہیں یہ یہ ماہ ٹٹک ہے یہ گروہ گرنڈ یہ یہ گروہ گرنڈ ہے یہ گروہ گرنڈ ہے شان کو یہاں بہت کرنا ہوں گروہ گرنڈ ہے ایک گرو گرند کے جو مختلف چپٹرز کر رہے ہیں آگے پڑتی ہوتا ہے کہ لوگ آپ پتھانے کیوں نہیں پڑتے پہلے جب ان چھوٹے ہوتے تھے نہیں یہاں پہ روز ایک ہے اسے کہتے ہیں بندہ اٹھا ٹائم گرو گرند پڑ رہا ہوتا تھا اب یہاں پہ وہ نہیں پڑتے پتھانے کیوں نہیں پڑتے یہ ان کی رونا شائد بھی وجہ سے نہیں پڑتے یہ کہ جب گرو گرند پڑھ رہا ہوتا ہے اور میری دو ہنگیرز پڑتے ہیں یہ ہوتے ہو گیا نا آج پورا ہو گیا صبح ہونے شام کے صبح دیوار پڑی جانے ہیں اچھا یہ وہ درخت ہے درست ہے وہ ہسٹری ہے یہ گرو نے اسے کہتے ہیں گرو نے اس ٹائم جو ہے وہ ان کے سارے کہتے ہیں سکھوں کو مارا تھا اور اس درخت کے سارے اٹکا دیا تھا یہ جو پورشن ہے اس ڈیٹ پہ یہاں سے بلڈ ڈاتا ہے یہاں سے بلڈ ڈانا شروع ہو جاتا ہے یہ بلڈ یہ بلڈ سارا کچھ ہے یہ دیکھو یہ ہسٹری ہے اس درخت کی یہ وہ درخت ہے جس کی میں آپ کو بات کر رہا تھا اس کے ساتھ انہوں نے اس کی لاشیں لٹکا دی تھی اسی طرح ایک پٹی صاحب گردوارا ہے ہمارے گھر کے پاس ہی وہ پٹی صاحب کا جو کونہ نا اس کے اندر سے ابھی بھی آوازیں آتی ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے لاشیں جو ہم سکھوں کی اس ٹائم پھینک دی تھی بے تہاشا لاشیں یہ یہ پالکی ہے یہ وہ پالکی ہے کیا اسے کہتے ہیں جو وہاں سے آئی ہے انڈیا سے یہ پالکی ہوتی ہے پالکی کے اندر ہی گرو گرند کو رکھا جاتا ہے یہ ساری گولڈ کی ہے یہ جو پالکی ہے یہ ساری گولڈ کی ہے اس کے اندر گرو گرند کو رکھ کے تو یہ پورے کیا اسے کہتا ہے نا سارے سیون گردواروں کے اندر لے جاتے ہیں یہ دیکھو نا یہ سکھ شہیدی ہے یہ درخت تو جو رہا ہے یہ سکھ شہیدی ہے جو انہوں نے کی تھی 20 فروری 1921 کو یہ کمرے کیا ہے یہ کمرے سارے ریزی ڈینشل ہے یہ جو باہر سے گروہ آتے ہیں ایک کینیڈا کا کوئی گردوارے کا کیا اسے کہتے ہوں وہ سیوہ کا آ رہا ہے تو اس نے آ کے یہاں پہ رہنا ہے جس میں جس میں مسئلہ پورے پوری دنیا میں جو سیوہ کا آ رہا ہے گردواروں کے وہ آ کے پھر ان رومز میں رہے ہیں اچھا اب وہاں پیچھے رہتی ہے سیوہ کا آ را کے رہے ہیں سسرے کل یہ پہلے کچھ بھی نہیں تھا یہ کیا یہ نشان یہاں پہ لیساں پہ پہلے کچھ نہیں تھا ہے یعنی کہ آپ دیکھو یہ بیلڈنگ ساری پرانی ہے جسے دوبارہ رینوویٹ کیا گیا ساری چیزوں کو پہلے کچھ نہیں تھا یہاں پہلے کچھ نہیں تھا یہاں اور انتظر بھی چرانے بنkes کامر αναMinی SIMR نہ ہے components مجھے اگر ان کے گفت اور امن کون تو جان strain نقل آپ کے دور پاہوں میں آپ کے ساتھ عبد کیا تک ساتھ رہی ہیں کیا اسے کہتے ہیں تلاب یہاں پہ اسے یہ مقدس پانی کہتے ہیں یہاں پہ یہ جب نہاتے ہیں عورتیں ادھر نہاتے ہیں وہ جو پڑھدے والی جگہ ہے وہ عورتیں اس سائیڈ میں نہاتے ہیں اور مرد نہاتے ہیں تلاب کے اندر پہلے یہ سارا کچھا ہوتا تھا تلاب یہ بہلا نا سارا کچھا ہوتا تھا اب انہوں نے پکا کر دیا تو یہ اس کے اندر نہا کے اب دیکھو کہ جتنے بھی پرانے گناہ وہ ختم ہو جاتے ہیں یہ اس جگہ پہ نا اس جگہ اور یہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں ان کا جو گرو گرن تھا اس کے اندر دو بندوں کا کلام جو وہ بہت زیادہ تعداد میں ملتا ہے ایک حق بحسرکار کا اور ایک بابا فرید کا اور یہ جو گرو نانک صاحب ہیں یہ پیدا بھی بابا نولک حضر مزاری کی دوا سے ہوئے تھے یعنی کہ ملے تھے پیدا نہیں تھے ہوئے یہ بابا جی نے کہا تھا کہ فلانی چاڑیاں جو جا کے چوکنیاں مانو یعنی کہ جو کالو خطری کی والدہ تھی والدہ تھی جو ان کی گرو کی انہوں نے کہا تھا کہ انہیں جا کے وہاں سے اٹھا لیں یہ ہے کہ اس کہتے ہیں والدہ گردوارا یہاں پہ لوگ یہاں پہ گرو صاحب اپنے بچوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اپنے دوستوں کے ساتھ اس گردوارے کا یہ جو ٹیمپل آنا یہ سب سے اونچا ہے یہ پوری یہاں پہ جتنے بھی گردوارے ہیں ان کے لئے یہاں پہ وہ کھیلتے تھے اس کا در اس پہ گرو و ہے ایسے پہ گرو ایک تو یہ اب بھی بنا سہرا کچھ ہے سہرا کچھ ہے نزودہ اس پہ س 물 ہو اور اینکہ چاند کریں یہ معلوم ہے سوٹ وہے پہلے چکہ آپ کے لئے گرو ریالک کے منتے sober انہ کانے یہ معلوم ہے نہیں معلوم ہے میں ہوں نے جميعاً جائے اس میں ہوتا جائے میں شکریہ کافی میں سے ہوتا ہے اللہ حافظ اداب